ہمارے ہو رہی ہیں گورنمنٹ آر کلیپ پر دلسان کی طرف سے وینٹر فیس مکلیپ دیسٹکس میں چل رہا ہے تو اس کنیکشن میں دیسٹک کھرمنگ پہ بھی ہم نے مکلیپ دیوانس کروایا ہے ابھی ان کو مارچ کر کے ہم نے فائنل جو دیوانس جہاں پہ ریزائن کی ہیں وہ انیس بیس کو ہیں انیس بیس کو ہمارے دو وینوز پر ہم نے اس کو ریزائن کیا ایک انڈسٹ ریور کو پر ہے کھرمنگ خاص میں جہاں پہ انڈسٹ ریور فریز ہے اس کے اوپر میں واکس ہوں گے یاک کیسے ہوا ہوگی اور اس کے بعد سلیپ ٹیمز ریور کو پر واک کریں گی ایک یونیک ایونٹ ہے اور دوسرے جو ایونٹس ہیں وہ والیبال اس کا فائنل کنمیٹ ہوگا اور منٹو کا وٹر فال میں آئیس سکیٹنگ ہوگی اس کے بعد راک کلائمنگ ہے آئیس کلائمنگ ہے ریپلنگ ہے اور اس کے علاوہ دفنگ ہے نیفنگ ہے مختلف ایونٹس یہاں پر ہوں گے تو اس سوالے سے عوام سے اور جورس سے جو گلگت پلستان اور پاکستان کے مطلق تیاروں میں ہیں ان کو میرا پیغام ہوگا کہ وہ اس ایونٹ پر انڈرائی کریں یہاں پر آ جائیں یہاں پر سارے بندینی راستے اور اس کے بعد جو بیائی کی سرویس ہے تلوی ائرپورٹ اور گلگت ساری اوپن ہیں آپ آ جائیں اور یہاں پر جو فیصلیس آپ کو گرمیوں میں یہاں مل رہی تھی ہوتلز میں وہ وہی فیصل کی آپ کو سردیوں میں بھی مل رہی ہے ہوتلز کھلے ہیں سارے روٹس یہاں پر کھلے ہیں تو آپ آ جائیں یہاں پر اس ایونٹ کو یہاں جوائے کریں دوسری بات میں یہاں کے عوام کو خرمن کے عوام اور بلدستان کے عوام میں بتاؤں گا کہ یہاں پر یہاں کی ٹریڈیشن پر یہاں کے روایات اسلامی کلچر اس کا خیال لگتے ہوئے کوئی بھی ایسی کوئی گیر شریف ایونٹ یہاں پر نہیں ہے اپنے ٹریڈیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے ہم نے اس ایونٹ کو ڈیزائن کیا ہے اس ایونٹ کا ایک بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ عموماً گلگت پلدستان میں لوگ گھرگیوں میں بہت زیادہ آتے ہیں حد سے زیادہ یہاں پر آجاتے ہیں لیکن سردیوں کے ٹائم پر اس علاقے کا ایم ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لین بلکل لکڈ ہو گیا ہے یہ بارک کے نیچے دب گیا ہے اس علاقے میں کوئی زندگی نہیں ہے لوکل لوگ بھی یہاں سردیوں کے ٹائم پر یہاں سے مائیگریٹ کر کے سردیوں کے ٹائم پر بیٹھے ہیں وہ اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سردیوں میں کوئی ایسی ایکٹیوٹی یہاں پر نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پر سردیوں بھی بیٹھیں تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے گیرز اور مائیگریشن کرتے ہیں سردیوں کے ایک دو تین محنوم ہیں وہاں جا کے بہت زیادہ اپنے خرچے کر کے مختلف ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں ایک ٹائم کو یہاں پر ریٹین کرنا ہے اپنے علاقے میں ہی بیٹھیں سردیوں کو بھی انجوائی کریں گرمین کو بھی انجوائی کریں دوسرا یہ ہے کہ توریسٹ کو اٹھیک کرنا ہے جب توریسٹ یہاں پر آئیں گے سردیوں میں تو جو ایکنومک ایکٹیوٹی یہاں گرمین میں ہوتی ہے جو یہاں پر لوگوں نے انویسٹ کیا ہے توریزم کو پر ہوتل سے اسٹیبلیش کیا ہے وہ سال کے چھے مہنوں میں تو کماتے ہیں لیکن باقی چھے مہنوں میں وہ ایک لائیویلیٹی بن جاتی ہے بلڈنگز خالی رہتی ہیں تو ہم جو لوگوں نے انویسٹ کیا ہے توریزم کے اوپر ان سے وہ میکسیمم بینیفیٹ حاصل کریں وہ ہوتلز یعنی وہ ٹھوٹ ہیئر چلتے رہیں یہ اس ٹیونس کو کربانے کا فضل ہے یہاں کی ایکنومی ایکنومی کو بڑھانا ہے یہاں کے جو بیوٹی ہے جو گرمین والی جو بیوٹی ہے وہ تو یہاں لوگ انجوائی کرتے ہیں لیکن سردیوں کی جو بیوٹی ہے وہ کوئی یہاں نہیں آتا ہے تو اس کو ہمیں دکھانا ہے دنیا کو یقین ہے جب یا ایونٹس ہو جائیں گے لوگ آکے دیکھیں گے تو لوگ سردیوں کو بھی گرمین کی طرح انجوائی کریں گے یہاں کی جو آج خلیب یہاں پر ہمارے لیکس ہیں وہ فریز ہو گئی ہیں انڈسٹری وار خلیب یہاں پر فریز ہے وارٹر فالس ہیں ہر جگہ پر یہ فریز ہے اس کو بھی ایک یونیک بیوٹی لوگ دیکھیں گے اور اس علاقے میں گربیوں میں آم expressions سردیوں میں بھی آئیں گے اور ایک نامک اکیوٹی گرمیوں کی طرح سردیوں میں بھی یہاں پر بھاوڑگی تو یہ ہمارا مقصد ہے اور یہاں کے روایات کو دیکھتے ہوئے گرمیوں میں لوگ یہاں کے روایات کو دیکھتے ہوئے جب کلچر کا اعتراب کرتے ہیں جسی طرح سردیوں میں بھی یہاں کے کلچر کا اعتراب کرتے یہاں عائیں گے ٹھوپس پ semana تو میں آپ کو ویلکم کہوں گا اب آجائے انیس اور بیس کو یہاں پہ ہمارے ایونٹس کو انجوائی کریں بہت شکریہ